اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کرائیں گے جسے زمین پہ جنت کہا جاتا ہے اور یہ اپنی بے مثال خوبصورتی اور دلفریب نظاروں کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت ہے شنگیلہ لیزرٹ اس کردو کے قلب میں واقع ہے جو کراکرم پہاڑ کے دلفریب سلسلے سے گرا ہوا ہے یہ مقام آپ کو بہنتہ خوبصورت جھیل کے ساتھ ساتھ کراکرم کی زبردست چھوٹیوں کی نظارے بھی پیش کرتا ہے یہ مقام شنگیلہ جھیل کی وجہ سے مشہور ہے اور اسے لوڑ کچورہ بھی جھیل بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایک قدرتی جھیل ہے یہ زمردرک کے رنگ کی سفز گھیری جھیل ہے جو کہ پھلوں اور پھلوں کے باغاز سے گری ہوئی ہے یہاں آپ کو چہری سیپ خوبانی اور گلاب اور چلغوزے کے درخت نظر آئیں گے رہائش کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں آرامدے کاٹیجیز اور خوبصورت کمرے والے ہوتل ملیں گے جو تمام تر جدید سولت سے آرستہ ہے آپ اپنے بجٹ اور ذریعات کو دیکھتے ہوئے اپنے رہنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور آپ کو یہ یہاں کے ریڈر مہنگے لگے تو آپ لوڑ کے چورہ میں جا کر کے مزید ہوتل اور کمرے مل جاتے ہیں جو انتہائی مناسب قیمت پہ ہے جو کہ آرامدے بھی ہیں اور تمام سولت وہاں بھی مہش سے رہے تو ہم لوگ بھی یہاں سے بہار جو تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تو وہاں پہ ہم نے ریائش کری تھی تو جو کہ بہت ہی مناسب قیمت پہ ہمیں مل گیا تھا اگر آپ نیچر سے لف کرتے ہو تو آپ کے لئے جگہ بہت ہی زبردست اور سکون کا باعث بنے گا اور بہترین جگہ ہے اپنی بے پناہ خوبصورتی اور پرعمل ماحول کی وجہ سے پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیر کرنے والوں کے لئے بہتری لوکیشن ہے شنگریلا ریزرڈ کمپلیکس یہ ریزرڈ اپنی روایتی اور جدید طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے اس میں ایک ریسٹوران بھی ہے جہاں آپ کو پاکستانی اور کونٹیننٹل کھانے دستیاب ہوئے اس ریسٹوران کے اندر سے پینوراما شورٹ بہت ہی زبردست آتا ہے آپ یہاں سے اندر سے بیٹھ کے جھیل کا پینوراما شورٹ لے سکتے جو بہت ہی خوبصورت آتا ہے اس کے علاوہ جھیل میں آپ بوٹنگ بھی کر سکتے اور برابر میں ہی پاڑ یہاں پر آپ ٹریکنگ کر سکتے یہاں کا سٹاف اور عملہ نہائیتی میمان نواز ہے اور علاقے کی کوئی بھی معلومات آپ کو دینے میں آپ کو کافی مدد فرائم کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ریزرڈ بناوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں اور تمام جتے کوٹیج بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت ہے جن کے ہر کوٹیج کے باہر انہوں نے یہاں پر گلاب کے پھول لگائے ہوئے سٹنگ ارنیجمنٹ اچھی بنائے ہوئے جدید ترس کی کرسیاں رکھی ہوئے انہوں نے جہاں بیٹھ کے شام کی چائے پی سکتے آپ جھیل کا پانی دیکھ سکتے کہتا گری ننگ کا ہے اور یہ چلغوزے کا درخت بھی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہاں چلغوزے لگے ہوئے یہ بھی آپ توڑ کے کھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگائے ہوئے کہ پھل اور پھول توڑ کے کھانا بنا ہے اب آپ پر ہے کہ آپ کو توڑ کے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ جھیل کے پانی میں دیکھیں دو گھر بنے ہوئے یا ہوتل بنا ہوئے پہاڑے اکس کتنا زبردست آرہ ہے جو آپ کو اوریجنل نظر آرہا ہے وہ ہی آپ کو پانی میں نظر آرہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈبل تصویر ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا شوٹ ہے یہ پہنے نوما شوٹ بنائے ہوئے اور اس میں آپ جھیل کے پانی میں جو پہاڑ کا اکس ہے ان کے ہوتل کا اکس ہے وہ دیکھیں آپ کو یہ صاف نظر آرہا ہے اور دوستو یہ جو کٹیج بنائے ہوئے انہوں نے اس کے پیچھے بھی انہوں نے دیکھیں بھاگ بنائے ہوئے پورا اور جس میں ایک گلاب کے پھول لگے ہوئے اور جو بیل لگائے ہوئے انہوں نے یہ ابھی دیکھیں گا تو اس کے دیواروں میں ایسی خوبصورت طریقے سے بیل چھڑ رہی ہے اور پھول جو گلاب کے وہ تقریباً گوبی کے برابر ہیں اتنے بڑے گلاب آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا تو بہت ہی رنگ برنگی خوبصورت پھول ہے یہ دیکھیں بیل اس کے میں بات کر رہا تھا دیوار میں ایسے چڑی ہوئے دم چپکی ہوئی ہے اور کسی چیز سے کوئی بانا ہوا نہیں ہے بے غر بانا ہوا ہے اور یہ کورٹیش کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ آپ کو گرین اور آپ کو پھول نظر آئے گا یہ ایک بیل یہاں لگ چڑی ہوئے دیوار پر اور اس نے دیوار کو دیکھ کتنی زبردست طریقے سے پکڑا ہوا ہے ایسا لگا ہوا کسی نے یہاں پینڈنگ کری ہوئے اور گلاب کا پھول کتنا ڈارک کلر کا ہے تو یہاں پر آپ سے الفی لے سکتے ہیں یہ ایک جہاز بھی یہاں پی آئیے گا کھڑا ہوا ہے اب پتہ نہیں ہے یہاں تک کیسے پہنچا پتہ نہیں ہے یہاں گرہ ہے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ شرنگیلے جو ہے وہ کراکرم پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو پہاڑ جو ہے نا وہ بادلوں کو چوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے زوم کیا ہے آپ دیکھیں پہاڑ اور بادل دونوں آپ سے ملے ہوئے بہت ہی پرسکون جگہ ہے اور یہاں اچھے اچھے چلگوزہ کے درخت ہے اور پہاڑ یہ دیکھیں سامنے کراکرم پہاڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ایک پی آئیے کا جہاز بھی اب یہ جہاز یہاں کیسے پہنچا ہے کب کی رہا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے ریسٹورنٹ منا دیا چھوڑا سا اور ہریالی اور پھول پودے کسی بھی چیز کی آپ کو یہاں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ لوگ یہاں پر آئے اور آکے جگہ کو انجوائے کریں یہ دیکھیں بادل دیکھیں کتنا خوبصورت بادل ہے دونوں آپ سے مل لیں پتہ نہیں چل رہے گے کہاں پر بادل شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے یہ باق شروع ہو رہا ہے دوستو ایک قدرتی جگہ ہے اور آپ یہاں پورے دن کیلئے آئے کم سے کم یہاں آٹھ گھنٹے گزارے اور آپ یہاں پر جگہ کو انجوائے کریں اس کے علاوہ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی ہے اس کا ضرور بتائے گا میرا چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ اس کا اب تیسرا پارڈ بھی آئے گا جو کہ پوری جو جھیل اور اس کے جگہ کو کمر کرے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ آئے آپ کا انجوائے کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات